اتر پردیش سہید پورے دیش میں پانچوے چرنڈ کا مطدان سمپن ہو چکا ہے لوگ سبت چناف کے پانچوے چرنڈ میں سوموار کو اتر پردیش کی چودہ سیٹوں پر مطدان ہوا اتر پردیش کی دن چودہ سیٹوں پر بیس مائی کو مطدان ہوا اس میں لکھنو، رائے بریلی، امیٹھی، جالون، مہنلال گنج، جانسی، ہمیرپور، باندہ، فتحپور، بارہ باقی، کوشامبی، کیسرگنج اور گونڈا شامل ہیں وہیں مطدان کے بعد فیضاباد یعنی ایودیا کی سیاسی ہوا کس کے پکش میں جاتی دیکھ رہی ہے وہاں کے استانی پترکاروں نے بتایا استانی پترکار ایک نے بتایا کہ چناف کوئی بھی ہو پر ایودیا کا ہمیشہ مددہ کافی سمجھ سے رامندر ہی رہا ہے پر اس لوگ سبت چناف میں رامندر کا مددہ اتنا پرمکتہ سے اپنی جگہ نہیں بنا پایا بپکش نے سمیدان سے لے کر آرکشن تک کا مددہ کافی اچھے طریقے سے بنایا ایودیا میں اس بار جیسا لگ رہا تھا کہ چنافی مقابلہ ایک طرفہ ہوگا پر اس بار چناف ایک طرفہ نہیں ہے حالانکہ جیت ہار کی بات الگ ہے وہیں ایک پترکار نے بتایا کہ جب چناف شروع نہیں ہوا تھا تو ایسا لگ رہا تھا فیضاباد بھاجپا ایک لاکھ سے زیادہ مطلس جیتے گی پر جیسے جیسے چناف آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے سمی کرن بدلتے گئے ویپکش نہیں جنتا بھی چناف لڑتی دکھ رہی ہے پر انت میں ایک پترکار نے کہا کہ میں یہی کہوں گا کہ بھاجپا پلس میں ہے پر ووٹنگ جس طریقے سے ہوئی اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ایودیا میں مقابلہ کافی کانٹے کا ہے وہیں ایک پترکار نے بتایا کہ یہاں گٹ بندن اور بھاجپا کی لڑائی سیدھی ہے رام اندر کا مددہ بہت بڑا نہیں تھا اس چناف اس بار چناف میں لوگوں نے ستھانی مددوں پر ووٹنگ کی مقابلہ یہاں ایک طرفہ نہیں رہا کانٹے کی ٹکر بتا دیں کہ ایودیا لوگ سبا سیڈ سے بھاجپا نے اپنے سٹنگ سانسد للو سنگھ کو امیدوار بنایا ہے مہیں سماجبادی پارٹی کے موجودہ بیدائے افدیش پرساد میدان میں للو سنگھ کی نظر سیڈ سے ہیٹرک لگانے پر ہے مہیں فیضاباد لوگ سباک شیطر میں کل 19,27,469 مت داتا ہے بتا دیں کہ فیضاباد سیڈ سے اس لوگ سبا چنام میں تیرہ امیدوار میدان میں اے این پی ٹائمز کی ریپورٹ